اللہ و اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد ایلاللہ مساجدها وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْبَاقُهَا وَقَالَ رَسُلُ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن بَنَا مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَا اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ او کما قال علیہ السلام بزرگان محضرم اور برادران عزیز جمعہ کا وقت تقریر و بیان کے لیے آج کل بہت ہی کم ہے پچیس اور تیس منٹ کی گفتگو ہو رہی ہے اس لیے آپ حضرات سے عدباً یہ گزارش ہے یا ہماری اس مختصر سے دینی ایمانی اور فکری گفتگو کو دھیان و توجہ سے سمات فرمائیں اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس آجیس و بنہدار خداکار و سیاکار کو صحیح بولنے اور ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں بزرگان محترم اور برادران عزیز آج آپ حضرات کے سامنے مساجد کی اہمیت و فضیلت اور مقام و مرتبہ بیان کرنے کا ارادہ ہے جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں مساجد کے سلسلے میں ہمارے ملک میں بحث چل رہی ہے اور بعض مساجد کے بارے میں تنازعہ چل رہا ہے اور اختلافات چل رہی ہیں اس لیے میں ہمارے بزرگان دین اور بڑوں کی ہدایت کے مطابق آج آپ کے سامنے مساجد کی اہمیت و فضیلت مقام و مرتبہ اور ہماری ذمہ داریوں کے انوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور ماضی کی تاریخ کے آئینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھروں کی عظمت معلوم ہو اور ان کے تحفظ و حفاظت کا طریقے کار بھی معلوم ہو آج ہماری لاعلمی اور بے حسی کی بنیاد پر اسلام اور شاعر اسلام کی بے حرمتی کی جا رہی ہے جیسا کہ اس سے پہلے ازانوں کے بارے میں واویلہ مچایا گیا اور ازانوں پر پابندی کی بات کی گئی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جہاں دوسروں کے قصور اور کمی کی بات ہے وہی پر ہماری کوتا ہی اور ہماری لاعلمی اور بدعملی کا نتیجہ اس شکل میں نکل رہا ہے کہ ازانوں پر پابندی کی بات چل رہی ہے اب باپ پھر مساجد کے سلسلے میں آ گئی تو مسلمان احتجاج کرنے کے لیے پروٹسٹ کرنے کے لیے آگے آ رہا ہے اور مختلف تفسیریں اور تذکریں کیے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ احضرات ہم سے زیادہ واقف ہیں لیکن سکے کے صرف ایک رخ نہیں ہوتا بلکہ دو رخ ہوتے ہیں اور سکے کی دو تصویریں ہوتی ہیں ایک طرف نگیٹیو ہے تو دوسری طرف پازیٹیو ہے ہر طریقے سے ہمیں سوچنا چاہیے ظاہری اعتبار سے ہم جو سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں لیکن باطنی اعتبار سے ہمیں غور اور فکر کی ضرورت ہے اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے آخر یہ پابندیاں کیوں لگ رہی ہیں آخر مسلمان کیوں زلیر و رسوہ ہو رہا ہے آخر دنیا میں ہمیں مجبور کیوں کیا جا رہا ہے اور اس طرح آئے دن ایک نہ ایک مصیبت ہمارے سامنے ہمارے مذہب کے سلسلے میں کیوں کھڑی ہو رہی ہے آئیے بدرگو اور میرے عزیز نوجوان دوستو بابری مسجد کے فیصلے کے بعد مسئلہ اور قصہ یہی پر ختم نہیں ہوا آپ نے اخبارات پڑھا اور میڈیا پر دیکھا ملے جلے مالوں سے ضرور سنا ہوگا آپ حضرات کی توجہ ادھر ہے تو بات معلوم ہوگی کہ اور بھی کئی مساجد کے سلسلے میں فیل وقت ہندوستان میں تنازعہ چل رہا ہے اختلاف چل رہا ہے ایسے میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آمال کی اصلاح کر لے اس لیے کہ مسلمان کو مسئبتیں جو آتی ہیں آن طور پر وہ اس کے آمالِ بد کا نتیجہ ہوا کرتی ہے ظہر الفساد و فی البردی و البحری بیمار کا ثبت ایدن ناس لوگوں کے کردتوں نے زمین اور آسمان میں بہر اوپر میں خشکی اور تری میں فساد مچا کر کے رکھ دیا حدیث میں آیا آمالکم امالکم تمہارے آمال تمہارے خطام ہیں زمین سے آسمان کی طرف جیسے آمال جائیں گے آسمان سے زمین پر ویسے فیصلے اتریں گے اچھے آمال جائیں گے تو آسمان سے اچھے فیصلے زمین پر آئیں گے اور اگر خدا نہ قاستہ ہمارے غلط آمال برے آمال آسمانوں پر جائیں گے تو آسمان سے بھی فیصلے صحیح نہیں آئیں گے حقیقت تو یہی ہے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت اصلاح کرنے کی توفیق ادا فرمائیں بزرگو اور حزیز دوستو ابھی کچھ دیر پہلے میں ایک بہت بڑے عالم دین کی گفتگو سن رہا تھا انہوں نے عام لوگوں کو نہیں بلکہ خاص لوگوں کو جھنجوڑا اور یوں فرمایا کہ میں عوام کی بات نہیں کرتا آج خواس جو دین کے ذمہ دار ہیں سماج کے ذمہ دار ہیں انہی کے کرتتوں کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبتیں کھڑی ہیں اس لئے ہم جب نمازی ہیں دیندار ہیں اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ دیا ہے تو یاد رکھیے ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہوا کرتی ہے اللہ جسے جتنا علم دیتے ہیں جتنی سمجھ دیتے ہیں اور جتنا بڑا عہدہ مقام اور مرتبہ دیتے ہیں اس کے اوپر اتنی ہی بڑی قوم کے تئی اپنے مذہب کے بارے میں ذمہ داریاں بھی آئید ہوا کرتی ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پنج وقتہ نمازی ہی دین کے معاملے میں ہمیں مزید قربانی دینے کی ضرورت ہے بہرحال بات چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد کے مقام اور مرتبہ فضیلت و اہمیت کے سلسلے میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ پوری دنیا میں قرآن مجید سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے اس کا ایک ایک جملہ ایک ایک حرف اور ایک ایک حرکت سچی اور پکی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیح اس کتاب میں کوئی شک و شبا نہیں ہے ایسی عظیم اور بڑی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کا ذکر ستائیس آیتوں میں فرمایا ہے اس مختصر سے وقت میں ستائیس آیتوں کی نہ تلاوت کی جا سکتی ہے نہ ترجمہ نہ تشریف و تفسیر کی جا سکتی ہے لیکن اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ستائیس آیتوں میں جب مسجدوں کا ذکر آیا ہے تو پھر مسجدوں کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے یہی وجہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے روح زمین پر سب سے پہلے اپنا گھر بنایا بلکہ مغرقین فرماتے ہیں کہ دنیا کی اتداء خانے کعبہ کی تعمیر سے ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم فرمایا طوفان نو کی زد میں آنے کے بعد بیت اللہ جب ریت میں ڈھب گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دو جلیل و قدر پیغمبر اور نبی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کی تھی یہ ہم سب کو معلوم ہے اور بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک ایسا انعام مانا تھا کہ اللہ کے خزانے میں وہ انعام ایک ہی تھا اور وہ میرے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صفی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور متبرک ذات ہے جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو وجود بخشا تھا اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نے جو خانِ کعبہ کی تعمیر کی اس تعمیر کا انعام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ان کی نسل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کر دیا مسجدوں کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح زمین پر جو دوسری مسجدِ مسجدِ اقصہ بیت المقدس جو آج دشمنوں کے پنجے میں اور قبضے میں ہیں دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ہمارے درمیان کوئی اور دوسرا صلاح الدین ایومی پیدا کرے جو مسجدِ اقصہ کو دشمنوں کے قبضے سے چھڑا کر ہمیں وہاں پر سزداریز ہونے کی توفیق اقل آتا فرمائے آپ جانتے ہیں مسجدِ اقصہ کی تعمیر اللہ رب العالمین نے حضرتِ سلیمان علیہ السلام جیسے جلوڑ و قدر نبی اور پیغمبر کے ہاتھوں کروائی تھی اور اسی طرح بذرگو اور میرے عزیز نوجوان دوستو میرے اور آنکھ کے پیغمبر میرے اور آنکھ کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جد تک خانِ کعبہ یعنی بیتنی مکہ میں تھے اس وقت تک آپ نے مسجد کی تعمیر نہیں فرمائی اس لیے کہ پہلے ہی سے مسجد موجود تھی بیت اللہ خانِ کعبہ مسجدِ حرام مختلف نام ہیں مسجد تو تھی لیکن جب دشمنوں نے آپ کو اتنا ستایا اور پریشان کیا مکہ کی سرزمین آپ کے لئے تنگ ہو گئی دین کا تعم کرنا مشکل ہو گیا دین پر چلنا صحابہ کے لئے مشکل ہو گیا تو اللہ کی حکم سے آپ نے اپنا پیارا وطن مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منفرہ کی طرف حجرت فرمائی جب آپ نے مدینہ منفرہ کی جانبی حجرت فرمائی مدینہ منفرہ پہنچنے سے بہت پہلے ایک جگہ آپ نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قیام کیا تو آپ نے وہاں پر سب سے پہلے مسجد کی فکر کی اور مسجدِ قبہ تعمیر ہوئی مسجدِ قبہ کی تعمیر کے بعد حجرت کرتے ہوئے ہمارے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے مدینہ منفرہ پہنچے ہر کوئی آپ کا استقبال کر رہا تھا اور آپ کو اپنا مہمان بنانا چاہتا تھا اور آپ کسی کا دل بھی توڑنا نہیں چاہتے تھے آپ نے ایک فیصلہ فرمایا کہ میری اونٹنی جہاں جا کر کے رکے گی اور بیٹھے گی میرا مقام بھی اسی کے پاس ہوگا یہ اللہ کی مرضی اللہ جسے چاہے مقام اور مرتبہ دے دے ہر پھول کی قسمت میں کہا نازر ارسان اللہ جسے چاہتے ہیں اسے بلد مقام عطا فرماتے ہیں وہ اونٹنی بہت میں الہی حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے سام میں جا کر رکی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر قیام فرمائے مدینہ منورہ جب آپ پہنچے مہرلقین فرماتے ہیں علماء اکرام لکھتے ہیں کہ آپ نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اپنے گھر کی فکر نہیں فرمائی اپنے گھر ان کو بنانے تیار کرنے کی فکر نہیں فرمائی بلکہ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے گھر مزید نبوی کی تعمیر کی فکر فرمائی وہ مزید نبوی جہاں حجات اور عمرہ کرنے والے حاضر ہوتے ہیں سواب حاصل کرتے ہیں اور اپنے آقا سب قہدو صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہو کر سلام کا نظرانہ درود کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں زیارت کرتے ہیں وہی ہے مسجد نبوی بڑی مقدس جگہ ہے اور بڑی بابر کا جگہ ہے اللہ حفظ کو بار بار حاضری نصیب فرمائے مدینہ میں جس کی افاد ہو جائے اس کے لئے حضور کی سفارش پکی ہے اللہ ایسی مقدس جگہ ہمیں موت کی توفیق عطا فرمائے تو وہ مسجد نبوی کی اللہ کے نبی نے سب سے پہلے فکر فرمایا اور وہ مسجد دو یتیم بچوں کی تھی جن میں سے ایک کا نام سہل تھا دوسرے کا نام سہل تھا ان دونوں یتیم بچوں نے اس مسجد کو حضور کے لئے سب قیدو صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لئے مسجد کے لئے مفت میں وقت کرنا چاہا تو حضور نے انکار فرما دیا نہیں آپ کو قیمت دی جائے گی قیمت دے کر حضور نے اس زمین کو خریدا اور اس کے اوپر مسجد نبوی کی آپ نے بنیاد رکھی اندازہ لگائیے کہ مسجدوں کا مقام اور مرتبہ اسلام میں کیا ہے اس مسجد کی تعمیر میں نہ صرف صحابہ نے حصہ لیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطر اٹھا اٹھا کر لائے جانی ساران صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول اس خدمت کے لئے ہم ہیں تو حضور نے فرمایا میں بھی تو صواب کا محتاج ہوں میں بھی تو یہ صواب حاصل کرنا چاہتا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسجدوں کا مقام اور مرتبہ اسلام کے اندر کیا ہے بندہ جب اسلام اور ایمان قبول کرتا ہے قلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر سب سے پہلا فرض جو آئید ہوتا ہے وہ نماز ہے اور سب جانتے ہیں سب کو معلوم ہیں کہ نمازیں کہاں ادا کی جاتی ہیں نمازیں مسجدوں میں ادا کی جاتی ہیں مسجد کے معنی ہیں سجدہ کرنے کی جگہ تو معلوم ہی ہوا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمان اپنا سر اللہ کے سام میں جھکاتا ہے بزرگو اور عزیز دوستو حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بستیوں میں سب سے محبوب بستی یا جگہوں میں سب سے محبوب جگہ پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کو مسجدیں ہیں اور جگہوں میں سب سے زیادہ نفرت والی جگہ اللہ تعالیٰ کو بازار ہیں جو شیاطین کے ادے ہیں اس حدیث پر ہم غور کریں اللہ کو پسندیدہ جگہ کونسی ہیں مسجدیں ہیں اور نفرت والی جگہ کونسی ہیں بازار ہیں تو اپنا وقت زیادہ کہاں گزارنا چاہیے مسجدوں میں گزارنا چاہیے یا بازاروں میں گزارنا چاہیے میں نہیں ہمارے بدرگوں نے مثال دی ہے میں نہیں ہمارے بدرگوں نے سمجھایا ہے کہ دیکھو تم بیت الخلا بھی جاتے ہو ضرورت کھانے میں بیٹھتے ہو ضرورت کی ضرورت کی حد تک بیٹھتے ہو ضرورت سے پارغ ہوتے ہی آدمی فوراں ماہر آ جاتا ہے اسی طرح بازار اور مارکڈ بھی نفرت والی جگہ ہیں فتنے والی جگہ ہیں شیعتین کے اڈے ہیں وہاں غیبتیں ہوتی ہیں چوگلیاں ہوتی ہیں برائیاں ہوتی ہیں بدنگائیاں ہوتی ہیں دھوٹا دہی کی جاتی ہے غفلت والی وہ جگہ ہے اسی لئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم بازاروں میں جاؤ تو چوتھا کلمہ پڑھو ایک مرتبہ بازار میں جو چوتھا کلمہ پڑھے گا اسے ایک لاکھ نیکیہ ملیں گی اس کے ایک لاکھ گناہ ماہ پہ جائیں گے اس کے ایک لاکھ درجے بلند کیے جائیں گے اور اللہ اس کے لئے جنت میں ایک محل تیار فرما دیتے گزرگور میرے عزیز دوستو بازار میں چوتھا کلمہ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے گھر سے نکلتے وقت گھر سے باہر نکلنے کی دعا بھی تک ہماری زبان پر نہیں آتی گھر سے باہر نکلتے وقت کونسا قدم پہلے نکالنا چاہیے ہم اس سے بھی غاقل ہیں سواری کی دعا بھی ہمارے زبان پر نہیں آید کرسی پڑھ کر ہم نہیں نکلتے بازار میں چوتھا کلمہ کیا پڑھیں گے لیکن حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ سلم کا فرمان کہ بازار اللہ کو بہت ہی نفرت والی جگے ناپسندیدہ جگے ہیں اس میں ضرورت کے باقدر ہی ایک مسلمان کو بازار کے اندر بیٹھنا چاہیے یا رہنا چاہیے ایک یہودی نے ہمارے نبی سے سوال کیا جگہوں میں سب سے زیادہ اچھی جگہ کون سی ہے حضور نے فرمایا کے انتظار کرو حضرت جبرئیل امین تشریف لائے اور فرمانے لگے اے اللہ کے رسول آج میں اللہ کے اتنے قریب تھا اس سے زیادہ قریب میں کسی وقت نہیں تھا حضور نے پوچھا پھر کیا ہوا تو اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے میں آپ کے پاس یہ اس بات کی وحی لے کر جاؤ کہ بہترین جگہ دنیا کے اندر بازار ہیں اور بہترین جگہیں دنیا کے اندر اللہ کے گھر مسجد ہیں ایک حدیث کے مفہوم میں بات آتی ہے کہ بات سن لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا ارشاد ہے جو بندہ اور مسلمان اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے ہر قدم پر اللہ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں جب وہ مسجد میں قدم رکھتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے اللہ کے مہمان ہونے کا مطلب کیا ہے ان سمجھتے ہیں آج دنیا بھی بڑے بڑے لوگوں کے مہمان بننے کی ہم شوقین ہیں ان کے ساتھ سیلپیا لینے کی ہم شوقین ہیں ان کے ساتھ فوٹو اتر کر ہم اپنے اسٹیٹس پر رکھنے کے شوقین ہیں اغبارات میں تباہ کرنے کے شوقین ہیں لیکن یہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے کائنات کا بادشاہ ہے زمین اور آسمان کا خالق و مالک اللہ جو اللہ کے گھر آتا ہے اللہ کہتے ہیں وہ میرا مہمان ہے میں اس کا میز باد لیکن پھر بھی اللہ کے گھر میں ہمارا دل نہ لگے اللہ کے گھر میں ہم اپنا زیادہ وقت نہ گزارے اور مزیدیں ویران کر دیں نماز کے ساتھ ہم مزیدوں کے باہر نکل جائے مزیدوں میں بیٹھ کر نہ قرآن کی تلاوت کر مزیدوں میں بیٹھ کر نہ ہی نقدر نہ درست کر ہم نہ نہ گزار اس طرح بیران کر دیں تو پھر کیا اللہ کی طرف سے بگڑ نہیں آئے گی کہ جب تم میرے گھروں کی ناقدری کر رہے ہو تو ایسے ناقدروں کو میں اپنا گھر کیوں دوں میں ایسے ناقدروں کو اپنے گھروں کے کیوں حوالے کروں یہ بات سوچنے کی ہے آج ہندوستان میں مسلمانوں پر مزیدوں کے سلسلے میں بھی جو آزمائش آ رہی ہے کہیں ہماری اس بدعامالی کا نتیجہ تو نہیں ہے بزرگو اور حزیز دوستو مزیدوں کی قدر و قیمت مزیدوں کی اہمیت ہم سے زیادہ ہمارا مخالف جان رہا ہے ہمارا دشمن جان رہا ہے اگلی جو بات میں سنانے جا رہا ہوں وہ کسی مسلمان کی نہیں ہے ایک انگریز کی بات ہے فرانس کا وزیر ہے ایک اغبار میں اس کا یہ انٹریو چھپا اور اس نے یہ کہا یہ بات کان کھول کر سننی جئے مسلمانوں اور میرے بزرگو اور عزیز دوستو جہاں مسجد ہوتی ہے وہ فرانس کا وزیر کہتا ہے وہاں جرائم کم ہو جاتے جہاں مسجدیں ہوتی ہیں وہاں اس محلے میں جرائم کم ہو جاتے ہیں غنڈے وہاں ختم ہو جاتے ہیں اور وہاں شریر اور فتنہ پرور ختم ہو جاتے ہیں جہاں مسجد ہوتی ہے وہاں امن و آشتی قائم ہوتی ہے وہ وزیر نہ صرف یہ پیغام دیتا ہے بلکہ اپنے پارلیمنٹ میں بات رکھتا ہے اور وہ یہ بل پاس کراتا ہے کہ اگر امن و آشتی قائم کرنا ہے تو ہر محلے کے اندر مسجد کو قائم کرو تو وہاں امن و آشتی قائم ہو جائے گی اور وہاں سے جرائم ختم ہو جائیں گے جرم کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں آج اس بات کا احساس ہم کو معلوم نہیں ازان ہمارے پاس ہے لیکن ہم کو اس کی اہمیت نہیں معلوم نماز ہمارے پاس ہے نماز کی اہمیت ہم کو نہیں معلوم قرآن ہمارے پاس ہے قرآن کی قیمت ہم کو نہیں معلوم مسجدیں ہمارے پاس ہیں لیکن مسجدوں کی قدر ہم کو نہیں معلوم اس لیے ہمارے بزرگوں کا جمعہ کو یہ حکم تھا اور یہ ہدایت تھی ہر مسجد کے خطیب کو کہ وہ جمعہ کی نماز میں مسجدوں کی اہمیت پر روشنی ڈالے اس لیے آپ کے سام میں یہ گدارش رکھی جا رہی ہے مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کی جائے مسجدوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نوافی کا احتمام کیا جائے قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام کیا جائے مسجدوں میں ہی دعاوں کا احتمام کیا جائے مسجدوں میں ہی اجتماعات کا احتمام کیا جائے مسجدوں میں ہی مقاقب کا احتمام کیا جائے مسجدوں میں ہی سیکھنے سکھانے کا احتمام کیا جائے مسجدوں میں ہی قرآن مجید کے درس کے حلقے قائم کیے جائے مسجدوں میں ہی حدیث کے حلقے قائم کیے جائے مسجدوں میں ہی قرآن کے حلقے قائم کیا جائے اس طرح مسجدوں کو اگر ہم آباد کریں گے انشاءاللہ دسمن کی نظر بد نہیں پڑے گی انشاءاللہ تو اس لیے بدردو اور میرے عزیز دوستو یہ ذمہ داری ہے مسجدوں کے تحت ہماری اور مسجدوں کے سلسلے میں اگلی گفتگو اور بھی ذمہ داریاں ہماری کیا ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی ابھی چونکہ وقت ہو رہا ہے یہی پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ مسجدوں کی حفاظت فرمائے دشمنوں کے نظر بس سے بچائے ہمیں کامل ایمان و یقین پکوا و طہارت سے تو آپیت کی دولت سے مالا مال فرمائے